اور بات کریں گے سواد کی اور مالم جببہ کی سردی کی سواد کے سیاحتی مقام مالم جببہ میں سردی کی وجہ سے سڑکوں پر برف جم چکی ہے جمی ہوئی برف کی وجہ سے سیاہوں کو مشکلات کا سامنا ہے بات کرتے ہیں شیری زادہ سے شیری کیا مشکلات درپیش ہیں سیاہوں کو جی اس وقت میں مالم جببہیں موجود ہوں اور مالم جببہ سے تقریباً تین کلومیٹر پہلے یہاں سپینو بو سے توڑا سا آگے یہاں پر میں موجود ہوں اور کافی لمبی لمبی قطارے لگی ہے اور یہ قطارے کیوں لگی ہے میں تھوڑا سا آپ کو اس پلین کر دوں کہ برباری جب ہوئی ہے تو روڈ کو تو ساب کیا گیا ہے لیکن روڈ کے جو پرانی جو برب ہے وہ سلپ کر رہا ہے گاڑی جو این اس پر پسلتی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ گاڑیوں کو چین لگے ہو لیکن آپ یقین مانیں آج میں نے بالکل ایسے گاڑیوں کو دیکھا خود اپنی گاڑی کو بھی میں نے چین لگائی لیکن آپ یقین مانیں چینوں کے باوجود یہاں پر گاڑیوں کا چلنا جو ہے نا وہ کافی مشکل ہے گاڑیوں کو اگر چین لگے بھی ہو تو وہ کافی مشکل سے جو ہے نا وہ چر سکتی ہے تو اس لئے ضروری ہے جتنی بھی سیاہوں سے میرے بات ہوئی تو ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جلی انتظامیہ ملمجبہ کی روڈ کے لئے خصوصی اقدامات کریں ملک اور غیر ملکی سیاہ آتے ہیں سیاہ یہاں پر سکی کرتے ہیں ٹیوبنگ کرتے ہیں تو کافی یہاں پر ان کے لئے انٹرٹینمنٹ کے لئے بہت ساری چیزیں موجود ہیں لیکن روڈ کے وجہ سے برپ جو پرانی موجود ہے اس کو ہٹانا ضروری ہے تاکہ سیاہ آسانی سے اوپر چر سکے شکریہ آشنی زیادہ سردے کی شدت میں اضافے کے ساتھ اس کردوں میں بجلے کی